اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جب میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں اتنا نایاب عمل آپ کو نہ ہی کہیں سے ملا ہوگا نہ ہی کسی نے اس کی اجازت دی ہوگی نہ ہی آپ نے کبھی کیا ہوگا عروجی ماہ کسی بھی جمعیرات کو آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں عروجی ماہ کا یہ ہوتا ہے کہ چاند کے پہلے اسلامی دن ہوتے ہیں اس کی پہلی سے لے کر چودہ کے درمیان یہ عمل کر سکتے ہیں تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ پہلی سے کے درمیان جو جمعیرات کو یہ عمل کرتی تو زیادہ طاقتور ہے آپ نے یہ کس مقصد کے لئے کرنا ہے اپنے پیارے کو مسخر کرنے کے لئے جس سے آپ بہت محبت رکھتے ہیں میاں بی بی میں اگر لڑائی جھگڑا ہے نا اتفاقی ہے کسی بھی رشتہ کوئی ایسا ہے جیسے بہن بھائی کا آپ کے خون کے رشتے ہوتے ہیں چچا ماما اور خالائیں جو بھی ہیں ان کے رشتے میں بھی اگر کوئی پرابلم ایسی ہو جائے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے اور ہمارے پیارے ہم سے مل پڑیں مان جائیں ہمارے طرف آنا جانا شروع کر دیں اور ہم سے انس رکھ لیں ہمارے دل سے جو مطلب کہ ان کو یاد کرتے ہیں اسی طرح ان کے دل بھی ہمیں یاد کریں نفرت ختم ہو جائے تو یہ عمل آپ لو کر سکتے ہیں اب آپ نے یہ بہت آسان ہے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے جمعیرات والے دن جمعیرات کو عشاء کی نماز پڑھ کے اکیس مرتبہ صرف اکیس مرتبہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں بستر پر آپ لیٹ کر آپ نے پڑھنا ہے قد شگافہ حبہ حبہ بھی پڑھا جاتا ہے لیکن آپ ایک زبر پڑھیں حبہ پڑھیں صرف اور صرف اکیس مرتبہ آپ نے اول آخر دروشی کے ساتھ یہ پڑھنا ہے اور کمس کم گیارہ مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد دروشی پڑھیں پڑھنے کے بعد دروشی پڑھتے ہوئے سوتے وقت جس کے لیے عمل یہ کر رہے ہیں اس کا نام لیتے اس کا نام لے دیں لینے کے بعد آپ سے سو جائیں یا تصور میں یا ودودو اس کا نام لیں اور پھر مطلب کہ پڑھنے کے بعد دعا کر کے اس کو تصور میں رکھ کے آپ نے سونا ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے تصور میں رکھ کر آپ نے اس کو سونا ہے اور اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی ٹوٹلی کسی سے بات نہیں کرنی انشاءاللہ جتنا آپ چھپ رہیں گے صبح آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ ایک ذرہ دفعہ بھی بولیں آپ کا حصار ٹوٹ جائے گا عمل کا اور آپ کا کام نہیں ہوگا یاد رکھیں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہیں آپ یقین مانیں کہ آپ کا یہ عمل اتنا نایاب ہے اور ہے بھی چھوٹا سا تو یہ دوبارہ آپ تب ہی عمل کیجئے جب آپ کو بہت اس عمل کی ضرورت ہو اسی کے ساتھ اجازت دیں اتنا خیال رکھئے گا